اسلام علیکم جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک اور مزہ میں ہوں یار آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ the most requested ویڈیو ہے بہت سائے لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پر request کی تھی how you edit your ویڈیو آپ اس topic پر ایک ویڈیو بنائیں تو میں نے سوچا کہ یار آج اس topic پر ویڈیو بنائی دیتے ہیں اور آج کی ویڈیو یوٹیوب بگنرز کے لیے ہے کہ آپ کیسے اپنی ویڈیو کو موبائل میں ہی edit کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو بلکل بھی skip نہیں کرنا پوری ویڈیو کو تسلی کے ساتھ آرام کے ساتھ دیکھنا ہے اور ویڈیو کے پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا بلکل نہ بھولے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جی تو اب ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے اور جلدی سے اپنے topic کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلی tip کہ یوٹیوب کی ویڈیو بناتے ہوئے جہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم فون کو اس طریقے سے پکرتے ہیں آپ نے فون کو کبھی بھی اس طرح نہیں پکڑنا جس طرح میں نے ابھی فون کو پکڑا ہے اس طرح اس ڈیریکشن میں آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے فون کو ہمیشہ اس طرح سے پکڑنا ہے دوسری tip یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ ویڈیو شوٹ کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ ویڈیو کوالیٹی بہت اچھی ہو مطلب آپ کا ہاتھ اس طرح شیک شیک نہ کر رہا ہو آپ کی ویڈیو ہل نہ رہی ہو آپ نے جس object کو اپنی ویڈیو میں کیپٹر کرنا ہے وہ بہت کلیر ہونا چاہیے آپ کی ویڈیو میں اس کے لیے میں کبھی بھی ایچ ٹی پریفر نہیں کرتی جب بھی آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہو تو ہمیشہ 4K میں رہ کے ویڈیو شوٹ کریں ٹھیک ہو گیا تو ایچ ٹی میں ویڈیو شوٹ نہیں کرنی 4K میں شوٹ کرنی ہے 4K 60 میں اس طرح آپ کی ویڈیو کی قوالیٹی بھی بہت اچھی آئے گی اور آپ کی ویڈیو بہت سمودھ بھی بنے گی اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کی پہلے یوٹیوب میں اس طرح ہوتا تھا کہ آپ صرف تھامنیل دیکھتے تھے اگر آپ کو تھامنیل اٹریکٹیو لگ رہا ہے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو آپ اس ویڈیو پہ کلک کرنے اور آپ کو سٹارٹ واشنگ دات ویڈیو لیکن اب اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو 10 سے 15 یا 15 سے 20 سیکنڈ کا ایک انٹرو شو ہوتا ہے اس کا کہ آپ اس ویڈیو میں کیا دیکھنے والے ہیں اور جو دکھانے والے ہیں جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ یار اب میں آگے مطلب اس ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے تو بیسیکلی ایک ٹریلر سا آپ نے کریئٹ کرنا ہوتا ہے اپنی پوری ویڈیو کا بہت سارے لوگ اس کو سکپ کر دیتے ہیں اس کو نہیں سٹارٹ کرتے اب اگر فار اگزامپل میں اپنی بات کروں میں اپنی ویڈیو موسیلی سٹارٹ کرتی ہوں اسلام علیکم جی اب اگر کوئی دس سے پندہ سیکنڈ میرا صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنا بس ہیلو ہائی کر رہی ہوں تو اس کو کیا انٹرسٹ ہوگا میری ویڈیو میں آبویسلی وہ اوپر سکرول اپ کر دے گا میں بھی ایسی کرتی ہوں لیکن اگر آپ اپنا تھوڑا سا انٹرو بنا لیتے ہیں کہ یار ابھی اس ویڈیو میں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے تو آبویسلی اس میں سے کوئی ایک یا دو پارٹ ایسا ہوگا جو کسی ویور کو کلک کر جائے گا کہ یار یہ تو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے ویڈیو تو مجھے یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے تو اس طریقے سے آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ کا انٹرو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بنانا میں اپنی یوٹیوب کی ہر ویڈیو میں انٹرو کا ایک پورشن تو لازمی بناتی ہوں لیکن اس کے علاوہ میں نے اپنی بھی ایک انٹرسٹن ویڈیو رکھی ہوئی ہے جو میں انٹرو کے بعد پلے کرواتی ہوں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا یوٹیوب چینل کا نام آجاتا ہے دوسری چیز کے آپ کا انسٹرگرام آپ کا ٹک ٹاک آپ کا فیس بک جو بھی آپ کے ادر سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہو تو وہ میں نے کانوا کے تھروں پہلے خود بنائی تھی اور آپ ایک پار وہ ویڈیو بنا لو تھوڑی سی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے لیکن آپ پھر اس کو اپنی ہر ویڈیو میں یوز کر سکتے ہو اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے کلر سکیم کے اکورڈنگ اور اپنی چوئس کے اکورڈنگ بنا سکتے ہو اگر آپ کو بہت کلر فل چیزیں پسند ہیں تو آپ اپنی انٹرڈکشن ویڈیو بہت کلر فل بنا سکتے ہو میں نے اپنی انٹرڈکشن ویڈیو کو تھوڑا سا منیمل رکھنے کی کوشش کی تھی کیونکہ مجھے بیج وائٹس اور فائٹس ان کے کومبو بہت پسند ہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہو اور میں آگے آپ کو اپنی ویڈیو میں اپنی وہ انٹرڈکشن ویڈیو دکھا بھی دوں گی اور آپ لوگ میری ہر ویڈیو میں ہی دیکھتے ہو تو وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ بار بار ہر ویور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں میرے انسٹرگرام پر فالو کریں میرے ٹک ٹک پر چلے جائیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ انٹرڈکشن ویڈیو سٹارٹ میں بنا دو تاکہ دیکھنے والا فوراں سے آپ کے انسٹرگرام اور ٹک ٹک پر بھی جا سکے تو یہ تھی جی کچھ انیشل بات ہے جن کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اپنی یوٹیوب ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہوئے اور اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے اب ہم لوگ زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے جلدی سپنے ریٹوریل کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو میرا فون شو رہا ہوگا سب سے پہلے ہم نے جانا ہے کیاپکٹ میں ہم نے کیاپکٹ کو اوپن کر لینا ہے آپ کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ آپ نے شوٹ کر کے گیلری میں رکھوں گے آپ نے جسٹ کیاپکٹ میں نیو پروجیکٹ پر اپن کلک کرنا ہے آپ کے پاس آپ کی گیلری اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ نے اپنی ساری ویڈیوز کو ترتیب سے ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کلپس سلک کرنا شروع کیا اس طرح آپ کو نمبرز جو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اسی ترتیب سے آپ کی ویڈیو ایڈٹ بھی ہوگی تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جس طریقے سے یوٹیوب میں لوگوں کو ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں اسی ترتیب سے آپ نے کلپس آئڈ کرنا ہے میں یہاں پہ کلپس آئڈ نہیں کری کیونکہ میں نے کلپس آئڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سارے کلپس ترتیب سے جس طریقے سے میں یوٹیوب پر پوسٹ کرنا چاہتے ہوں ایڈٹ کر کے رکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ میں انٹرو ویڈیو کیسے بناتے ہوں یا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے انٹرو ویڈیو کے لیے الگ سے کلپس شوٹ نہیں کرنے جو آپ نے سارے کلپس بنائے ہوئے ہیں اپنی ویڈیو کے انہیں تھوڑے پارٹس ہم انٹرو میں آئڈ کریں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں یا لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی انٹرو ویڈیو میں وہی کلپس دکھانے ہیں جو آپ کی ویڈیو میں آلریڈی ہیں کوئی آپ نے آگے پیچھے کے کلپس نہیں ڈال لیں ایک بار تو میں نے سارے ویڈیو کے کلپس آئڈ کر دی ہیں اب دوسری بار میں وہی کلپس آئڈ اس لیے کروں گی تاکہ میں انٹرو ویڈیو کے کلپس اس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکوں بہت ضروری ہے یہ چیز کہ آپ نے آگے پیچھے کا کوئی کلپ آئڈ نہیں کرنا آپ نے وہی کلپس آئڈ کرنے ہیں جو آپ کی ویڈیو میں آگے لوگوں کو نظر آئیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چوٹے چوٹے کلپس آئڈ کر دی ہیں تو اب لوگوں کو پتہ جل جائے گا کہ یہ شاپنگ ہوئی ہے یہ لوگ گاری میں بیٹھے ہیں یہ لوگ ٹراول کر رہے ہیں یہ لوگ لنڈن آئی دیکھنے گئے ہیں یہ لوگ ٹاور بریج دیکھنے کے لئے گئے ہیں تو اس طرح سے کچھ لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا لنڈن آئے ٹاور بریج میں تو وہ میری ویڈیو دیکھ لیں گے کچھ لوگوں کو ہرتوں کو خواتین کو شاپنگ میں انٹرسٹ ہوگا تو وہ میری ویڈیو پلے کر لیں گے اب ان کو ایکسٹریکٹ میں نے کیسے کیا کہ جو نارمل میرے ویڈیو کے کلپس تھے انہی کو میں نے دوبارہ ایڈ کیا اور اس کے بعد جب آپ کلپس پہ کلک کریں گے تو آپ ان کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں تو میں نے آپ جب ان کو ڈراغ کریں گے تو وہ چھوٹے ہو جائیں گے تو اس طرح میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس میں انہی کو کنورٹ کر لیا ہے اور جو کلپ مجھے لگا ہے نا کہ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے میں نے اس کو اتنا سا پورشن اس کا ایڈ کر دیا ہے اس کو اگر میں زیادہ ایکسپلین کروں تو فار ایکسپل آپ نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں سب کو پتا چل جائے گا جب وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ آپ نے مزاق سے مارا لیکن آپ نے صرف وہ تھپڑ مارنے والا چھوٹا سا کلپس اپنی انٹرو ویڈیو میں آڈ کر دینا ہے تاکہ لوگ کیوریوس ہوں کہ آپ نے تھپڑ مارا کیوں ہیں تو اس طرح ویورز کیوریوس ہوں گے اور وہ زیادہ دیر کے لیے آپ کی ویڈیو دیکھیں گے تاکہ ان کو اندر پتا چل سکے کہ بھئی تھپڑ پڑا کیوں تھا خیر تو یہ تھا بیسیکلی انٹرو ویڈیو کیسے بنانی ہے اس کے بعد اب بہت سارے لوگ تو انٹرو ویڈیو میں اوریجنل ساونڈز یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کے پاس نیچے ساونڈز کا آپشن آ رہا ہوں گا آپ نے اس ساونڈز پر کلک کرنا ہے اوپر آپ تیکھیں ولوگ، ٹراول، پاپ، بیٹ سب طرح کے میوزک آ رہے ہیں آپ نے ولوگ پر کرنا ہے آپ ولوگ کر لیں آپ نے سلی اس پر کرنا ہے ٹراول پر کرنا ہے آپ ٹراول چوز کر لیں تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ طرح کے میوزک آ جائیں گے اور یہ خیال رکھے گا کہ کپی رائٹ فری میوزک ہونا چاہیے تو میں یہاں سے کوئی بھی ایک میوزک لے کر تو اس کو جو ہے نا وہ اپنی انٹرو ویڈیو پر ایڈ کر دوں گی اب میں پھر بتا دوں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے اریجنل ساونڈز بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اریجنل ساونڈ کو کینسل کر کے آپ یہاں سے میوزک بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے آپ کو شو رہا ہوگا کہ ہمارا میوزک ایڈ ہو چکا ہے کلپس پہ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میوزک ایڈ ہو چکا ہے اور میوزک ایڈ کرنا بہت زیادہ سمپل ہے آپ اپنی چوئیس کا کوئی بھی میوزک ایڈ کر سکتے ہیں بٹ دیکھ میوزک شوڈ بھی کوپی رائٹ فری اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میری ایک اور انٹرو ویڈیو آتی ہے جو کہ میں نے کانوا پہ خود ایڈ کی ہے اس میں سب سے پہلی جو پیج آتا ہے اس میں میرے پاس میرے یوٹیوب کا چینل لیم آ جاتا ہے اور دوسرے پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ٹک ٹاک اور انسٹرگرام کے یوزر نیمز ہیں انٹرو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو میرے ٹک ٹاک اور انسٹرگرام کا بتا چل جائے گا اس کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے بیک گراؤن پہ میں نے اپنی انسٹرگرام پروفائل دی بھی اور یہ چھوٹے سے فون میں میں نے اپنی ٹک ٹاک کی پروفائل سکرول کرتے ہوئے ویڈیو ڈالی بھی ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار میوزک تو بہت لمبا چل رہا مجھے میری اریجنل ویڈیو پہ میوزک نہیں چاہیے صرف انٹرو ویڈیو پہ میوزک چاہیے تو آپ نے اس میوزک پہ کلک کرنا ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد جہاں تک آپ کو میوزک چاہیے وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں تک سپلٹ کر دینا ہے سپلٹ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا میوزک ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر لیں اور جو آپ کی انٹرو ویڈیو کا میوزک ہے آپ اس کو ایڈ سٹس رہنے تھے اب باری آتی ہے جو ویڈیو کی تو آپ چاہتے ہیں اگر آپ کی اریجنل ویڈیو کی جو ساؤنڈ ہے وہ نہ آئے تو آپ نے سمپلی اس ویڈیو کلپ پہ کلک کرنا ہے وہاں سے نیچے آگے پاس ویڈیو آئے گا ویڈیو سے اس کو زیرو پہ کر دیں تو آپ کی جو اریجنل ویڈیو ہے اس کا ساؤنڈ لوگوں تک نہیں پہنچے گا صرف وائس اوبر کا ساؤنڈ آئے گا اور وائس اوبر آپ نے کرنا کیسے اب آپ یہاں پہ ساؤنڈ کے پاس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائس اوبر کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اب وائس اوبر پہ کلک کریں گے اس کے بعد وہاں سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کا یہاں پہ وائس اوبر ریکارڈ ہونا شروع ہو گیا اور آپ بولتے جائیں تو آپ کا وائس اوبر ریکارڈ ہوتا جائے گا یہاں پہ مجھے وائس اوبر نہیں چاہیے تھا میں نے ارہی کر لیا تھا تو میں نے اسی وائس اوبر پہ جو مجھے نہیں چاہیے اس پہ میں کلک کروں گی اور نیچے ڈیلیٹ کو option آرہا ہے وہاں سے میں اس وائس اوبر کو ڈیلیٹ بھی کر سکتی ہوں اس طریقے سے میں نے ساری اپنی ویڈیو کا وائس اوبر کر لیا ہوا ہے اگر آپ لوگ ہاؤس وائف ہیں یا آپ ورکنگ وومن ہیں آپ ویڈیو بناتی ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میرے پاس ایک ٹیپ ہے اور وہ یہ کہ جب آپ کو لگے کہ آپ ساتھ ساتھ ویڈیو بناتے ہوئے بول سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ بول لیں تاکہ آپ کو وائس اوبر میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرنا پڑے اگر آپ کے ہی باہر ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ نہیں بول سکتے اور آپ پبلک گیترنگ میں ہیں تو وہاں کے لئے آپ کوشش کریں کہ ویڈیو بنا لیں اور اس کا وائس اوبر کر لیں اس طرح آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا میں پرسنلی اسی طرح کرتی ہوں کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ بول سکتی ہوں تو میں ساتھ ساتھ بول لیتی ہوں اور جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں بول نہیں سکتی تو وہاں پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہوں اور صرف اس پورشن کا میں وائس اوبر کر لیتی ہوں گھر آ کے ادھر دن دات میں باقی ویڈیو کو نارمل رہنے دیتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ میری ویڈیوز میں آپ کو نیچے وائس اوبر شوو نہیں ہو رہے اس کی ریزن ہے کہ میں گھر میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اور میں گھر میں کمفوٹیبل تھی ساتھ ساتھ بولنے میں اس لئے پھر میں ساتھ ساتھ بول دی اور اس طرح ایڈیٹنگ میں میرا ٹائم بھی سیو گئے اب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو بہت زیادہ ڈال ہے اور اس کو تھوڑا سا برایٹن اپ کرنا ہے تو آپ کے پاس اپنے اپنے ویڈیو کو اپنے ویڈیو کو اپنے ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ کی چوائز ہے کہ آپ کتنا کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر برائٹنس ٹوال تھرٹین پر رکھے ایکسپوزر کر دیا یہ ویڈیو آلریڈی میں ایڈیٹ کر چکی ہوں لیکن یہ میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں اگر آپ کو لگتا کہ آپ کے ساری ویڈیو کو برائٹن اپ کرنے کی اجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سرٹن کلپس ہیں جن کو آپ کو اجسٹ کرنا چاہیے تو پھر آپ سرٹن کلپس کو بھی اجسٹ کر سکتے ہیں میں جو انٹرو ویڈیو ہے جو میں نے کانوا کی طرح بنائی دیا اس کو میں اجسٹ نہیں کرتی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے میں نے اس اجسٹمنٹ کو ہٹا دیا اور پھر جو میری نیکسٹ نارمل ویڈیو ہے میں اس پر سارے فیلٹر کو جو ہے یا اجسٹمنٹ کو ڈراغ کر لوں گی اور اس طرح میری ویڈیو جو ہے وہ ایڈیٹ بھی ہو جائے گی برائٹن اپ بھی ہو جائے گی بس جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اینڈ تک ویڈیو کے میں اس فیلٹر کو اور اس اجسٹمنٹ کو ڈراغ کر کے لے گئی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ٹیکس کی بہت سارے لوگ اپنی ویڈیو پہ اپنا یوزر نیم لکھنا پسند کرتے ہیں اب جسا میں ہوں میں بھی اپنی ویڈیو کے لیچے لکھتی ہوں یا اوپر لکھتی ہوں یوکی ولوگز تو اب آپ کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں انیچے آپ کو ایک ٹیکسٹ کی اوپشن بھی مل رہی ہے تو اس ٹیکس پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کے پاس ایڈ تکس کی اوپشن آئے گی اپنے ایڈ تکس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے لکھ دینا ہے اپنے یوٹیوب چینل کا نام تو آپ اپنی ویڈیو پہ اس صحیح سے اس ٹیکس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویڈیو کے نیچے یوکی ولوگز 1128 لکھوا آگیا ہے اور میں اس کو اپنی پوری ویڈیو پہ لگا دوں گی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ میرے یوٹیوب چینل کا نیم ہے آپ آپ ڈیفرنٹ ٹیکس ٹائلز بھی ڈیفرنٹ ٹیکس ٹائلز بھی ڈیفرنٹ ٹیکس کلرز 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 بھی تاکہ میری پوری ویڈیو پہ میرے یوٹیوب چینل کا نیم آج ہے تو بس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بالکل اینڈ تک جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے اس ٹیکس کو ڈریک کر کے لے کے جا رہی ہوں تاکہ پوری میری یوٹیوب ویڈیو پہ میرے یوٹیوب چینل کا نام لکھا نظر آتا رہے سب کو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی یوٹیوب ویڈیو پہ ٹیمپلیٹس ہیوز کرتے ہیں یعنی سبسکرائب، لائک، شیئر، کومنٹ یہ والے سارے ٹیمپلیٹس کیاپکٹ بھی آپ کو ویڈیو ٹیمپلیٹس آفر کرتے ہیں ٹیمپلیٹس لینے کے لیے آپ کو ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ڈیفرنٹ 3-4 اپشنز آئیں گے جس میں سے ایک ہوگا ٹیکس ٹیمپلیٹ کو آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس آجائے گا یہاں پہ ٹرنڈنگ ہیں پھر ٹائٹل ہے چیپٹر ہے ٹری ڈی ہے ٹیگ ہے ٹیگ ہے ٹیگ ہے ٹیگ ہے آپ ہر طرح کا ٹیمپلٹ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بول رہی تھی سبسکرائب ٹو مائی چینل تو میں نے یہاں پہ سبسکرائب ٹیمپلٹ یوز کر دیا کہ وہ میری وائس کے ساتھ بھی معج ہو جائے کہ سبسکرائب ٹو مائی چینل تو وہ ہمارے ویڈیو پہ بھی شو ہو رہا ہے اب یہ سبسکرائب بہت زدہ بڑا ہے تو آپ اپنی ٹو فنگرز کی ہلپ سے اس کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر کے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں تو خیر بس اس طریقے سے آپ ایزی لی جو ہے نا وہ ٹیک ٹیمپلٹ بھی اپنی یوٹیو ویڈیو میں آڈ کر سکتے ہیں ان پہ آپ ایون تھانکس فور وچنگ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں اس وز آل آباوٹ ٹیکس ٹیمپلٹ اب ہم بات کر لیتے ہیں ویڈیو کے ساؤنڈز کی آپ نے اگر ویڈیو کے اریجنل ساؤنڈز ہی چلانے ہیں تو پھر آپ کو وائس اوور کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے کلپس جو ہے نا وہ اسیمبل کرنے ہیں اور اس کے بعد اپنے انٹرو ویڈیو لگانی ہے لیکن اگر آپ نے ویڈیو کے اریجنل ساؤنڈ کو یوز نہیں کرنا اور صرف وائس اوور کا ساؤنڈ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں رہ تو اس کے لیے آپ نے ایک ایک کلپ میں سے ان کا وولیم جو ہے وہ زیرو پہ کر دینا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ایک کلپ کا وولیم زیرو پہ کر رہے ہیں تو سب کلپس کا زیرو پہ چلا جائے گا آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو ہر کلپ کا وولیم زیرو پہ خود سے کرنا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اریجنل ویڈیو کا ساؤنڈ بھی رہے اور آپ کے وائس اوور کا ساؤنڈ بھی رہے تو آپ کو اپنے وائس اوور کی ساؤنڈ کو ہنڈر پہ رکھنا پڑتا ہے اور آپ کی جو اریجنل ویڈیو کا ساؤنڈ ہے اس کو کو آپ 40 to 50 یا 50 to 60 پہ رکھ سکتے ہیں it depends upon you پہ اوپر ایک ایرو کا سیمبل شہ رہا ہوگا جس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کی ویڈیو سیو ہو جائے گی ساری ویڈیو کو اچھے سے ایڈیو کرنے کے بعد وہاں سے آپ اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے پاس گیلری میں آ جائے گی بس اس طریقے سے میں اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز کو ایڈیٹ کر لیتی اگر آپ کے پاس کوئی useful tips ہوں editing کے لئے تو میرے ساتھ comment section میں ضرور شائع کیجئے تاکہ میں بھی اپنی ویڈیوز کو improve کر سکوں hopefully آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت informative اور helpful رہی ہوگی اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو subscribe کر لیں مجھے instagram اور tiktok پر فالو کر لیجے گا جن کے لنک آپ کو description میں مل جائیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا take care اللہ حافظ